بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سٹورنٹس ہم اسلامی حد کے ہم سکیوز لیکچرے کے بارے سے تیار کر رہے ہیں آج کے ہماری نیچس ویڈیو آپ کی خدم میں حضر ہے سٹورنٹس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے اچھا ہے اس ویڈیو کے نیچے لاز سبسکرائب لکھا ہوئے آپ اس کو پریس کریں ساتھ گھنٹی کے انشان کو حلقا سا ٹچ کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ آنے والی میری تمام ویڈیوز کا نوٹس پریشن حاصل کر سکیں گے آج کیونٹس شکرائب کرتے ہیں انیس سو تہتر کا آئین انیس سو تہتر اسووی کا آئین سوال انیس سو تہتر اسووی کا آئین قومی اسمبلی نے کب منظور کیا بارہ اپریل انیس سو تہتر کو انیس سو تہتر اسووی کا آئین کب نافذ کیا گیا چودہ اگرس انیس سو تہتر کو اگلا سوال انیس سو تیتری اسوی کے آرٹیکل دو اے میں یعنی ٹو اے میں کس بات کا ظہر کیا گیا ہے جواب قرارداد مقاصد کو آئین کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے اگلا سوال انیس سو تیتر کی بات انیس سو تیتر کے آئین کی کس شک میں بنیادی حقوق کا ظہر کیا گیا ہے شک نمبر سات میں اگلا سوال آئین کی کس شک کے تحت تمام شہرین کو ایک دوسرے بر برابری حاصل ہے شک نمبر پچیس میں اگلا سوال پرنسپل آف پولیسیز یعنی کی حکمت عملیوں کا اصول پرنسپل آف پولیسیز کا ذکر کس شک میں شامل ہے شک نمبر انتیس میں اگلا سوال ہے صدر پاکستان کی اہلیت کے بارے میں انیس سو تیتری اسوی کے آئین کی کس شک میں ذکر ہے شک نمبر اکتالیس میں سوال صدر پاکستان کی مدد پانچ سال مقرر ہے آئین کی کس شک میں وزاد کی گئی ہے شک آرٹیکل نمبر چوالیس میں اگلا سوال صدر پاکستان صدر پاکستان کو موافق تیرا کون سی شک عطا کرتی ہے شک نمبر پینتالیس اس کے بعد اگلا سوال ہے صدر کے مواخزہ اور برطرفی کا آئین کی کس شک میں ذکر کیا گیا ہے شک نمبر سینتالیس میں اس کے بعد اگلا سوال ہے آئین کی کس شک میں پارلیمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے یہ یاد رہے کہ اس آئین کی شک نمبر اکی آون میں قومی اسمبلی کے متعلق ذکر ہے تو شک نمبر پچاس اگلا سوال صدر پاکستان قومی اسمبلی کی تعلیل آئین کی کس شک کے تحت کر سکتا ہے اٹھاون ٹو بی کے تحت اگلا سوال آئین کی شک نمبر اٹھاون ٹو بی میں اضافہ کس ترمیم کے ذریعے کیا گیا آٹھویں ترمیم کے ذریعے اگلا سوال صدر پاکستان انیس سو تیتر اسمبلی کے آئین کی کس شک کے تحت آرڈیننس جاری کرتا ہے شک نمبر انانوے اسمبلی کے تحت سوری شک نمبر انانوے کے تحت جو شک نمبر ہے انانوے ایک کم نوے انانوے شک نمبر جو ہے اس کے تحت کرتے ہیں اگلا سوال وفاقی حکومت کے متعلق آئین کی کون سے شک ہے نوے شک نمبر شک نمبر نوے اگلا سوال صدر وزیراعظم کے مشورے سے صبائی گورنر کس شک کے تحت مقرر کرنے کا مجاز ہے شک نمبر ایک سو ایک سوال گورنر کس شک کے تحت صبائی اسمبلیہ تحلیل کر سکتا ہے تحلیل تحلیل کرنا کا مطلب بہت ہے توڑنا تحلیل کرنا توڑ دینا روک دینا تقسیم کر دینا اسمبلیاں ختم کر دینا تو گورنر کس شک کے تحت صبائی اسمبلیہ تحلیل کر سکتا ہے شک نمبر ایک سو بارہ کے تحت اگلا سوال انیس سو تیتر کے آئین کی شک کے تحت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا شک نمبر ایک سو پچھتر ایسوی کے تحت سوری پھر میں شک نمبر ایک سو پچھتر کے تحت تو سپریم کورٹ جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں تھوڑی سے بزارت کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں ملک پاکستان ہے ہمارا ملک پاکستان اس کی اگر بات کی جائے تو پورے پاکستان میں صرف ایک ہی سپریم کورٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں جو کہ اسلام آباد میں ہے وہ ایک ہی سپریم کورٹ ہے لیکن ہائی کورٹ چار ہے پنجاب کی ہائی کورٹ چار صبح میں صبح پنجاب صبح سن سبح سرہ صبح بلوچستان صبح یعنی کی پی کے بلوچستان صبح سرہ کو کی پی کی ہم کہتے ہیں اب تو خابر پختون خواہ تو صبح پنجاب کا جو ہائی کورٹ ہے صبح پنجاب کی ہائی کورٹ وہ ہے لاہور میں صبح سن کی ہائی کورٹ وہ ہے کراچی میں صبح خیبر پختون خواہ اس کی ہائی کورٹ ہے بشابر میں اور صبح بلوچستان کی ہائی کورٹ اس کے بڑے شہر میں کونسا جو کہ کوئٹا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اگلے سوال ہے کس شک میں سپریم کورٹ کی تنظیم عمل میں آئی ہے جواب 176 کے تحت سوال ہے سپریم کورٹ کے جج کا تقرر کس شک کے تحت صدر صدر پاکستان کرتا ہے شک نمبر 177 کے تحت سوال ہے سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کس عمر میں ہوتی ہے جبکہ یہ بات آئین کے آرٹیکل 189 میں درج ہے تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہے کس شک کے تحت سپریم کورٹ کے حکمات اور فیصلہ ماننا ماتایت عدالتوں کے لئے ضروری ہے شک نمبر 199 کے تحت اگلا سوال آئین 1973 کی کس شک کے تحت ہائی کورٹ کی تنظیم عمل میں آتی ہے جواب ہے 192 کے تحت ہائی کورٹ میں جج کا تکرد صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سبائی گورنر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے مشورے سے آئین کی کس شک کے تحت کیا جاتا ہے ایک سو ترادویں شک کے تحت اگلا سوال ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کا ذیکر آئین کی شک نمبر 195 میں کیا گیا ہے بتائیے کس عمر میں ریٹائرمنٹ عمل میں آتی ہے 62 سال کی عمر میں اگلا سوال بنادی حقوق کی خلاف ورزی بنادی حقوق کی بنادی حقوق کی خلاف ورزی استحصال کے خلاف ہائی کورٹ سے کس آرٹیکل کے تحت رجوع کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 199 کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام آئین کی کس شک کے تحت عمل میں لائیا گیا دو سو تین سی کے تحت اس کے بعد ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کا عرصہ تقرری کتنا ہے تین سال یعنی کہ تین سال تاک جسٹس رہتا ہے جج رہتا ہے اس کے بعد تبدیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد نیا جج کا تقرر کیا جاتا ہے نیا جج مقرر کر دی جاتا ہے تائینات کر دی جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرری کس شک کے تحت عمل میں آتا ہے جبکہ تقرری کی مدد تین سال ہے دو سو تیرہ شک کے تحت کس شک میں اسلامی دفعاش عمل ہے دو سو ستائیس شک کے تحت اس کے بعد ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام کس شک کے تابع ہے شک نمبر دو سو اٹھائیس سوال اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائز کی شک میں درجہیں دو سو تیس میں سوال ہنگامی حالات کے تحت صدر کے اختارات کا ذکر کس شک میں کیا گیا ہے دو سو بتیس سوال صدر آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ہنگامی حالات میں بنیادی حقوق کو موطل کر سکتا ہے دو سو تینتیس سوال کس شک کے تحت صدر پاکستان کو افواجے پاکستان کا سپریم کمانڈر کرا دی گیا ہے کس شک کے تحت صدر پاکستان کو افواجے پاکستان کا سپریم کمانڈر کرا دیا گیا ہے شک نمبر دو سو تینتیس آئی اے سوال پاکستان کی قومی زبان اردو قرار دی گئی کس شک کے تحت شک نمبر دو سو اکی آون کے تحت تو ڈیل ویورس آج کی ویڈیو بس اتنا کافی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ